سردیاں جب آتی ہیں فش ہر گھر میں تیار ہوتی ہے پکتی ہے آپ کو میں ایک ایسا مثالہ بتانے لگا ہوں کہ آپ ایک لانگ جھنجٹ کی وجہ سے بھی بچ جائیں گے فٹا فٹ سے جب آپ فش مارکیٹ سے لے کے آئیں گے ساتھ کے ساتھ آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اچھا ہم نے وہ مثالہ پوڈر فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بنانے کے لیے ون کے جی کا فارمول آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ڈیلٹ ٹیبل سپون خوشک دھنیا ثابت شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے سفید زیرہ شامل کر دیں گے اچھا اجوین ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے فش کی جان ہے یہ ٹھیک ہو گیا سرخ مرچ جو ہے ثابت والی یہ چھے عدد یہ شامل کر دیں گے آپ کے پاس گول مرچ ہے گول شامل کر دیں لمبی مرچ ہے لمبی شامل کر دیں یہ شامل کر دیں گے اور اس کو مزید اس کے فلیور کو دبالہ کرنے کے لیے فش کے ہم یہ ون فورت ٹی سپون یہ دیکھ لیں تھوڑا سا دو چٹکی جتنی سونف شامل کر رہے ہیں کھڑے گرم سالے یہ ہی جائیں گے یہ پانچ کھڑے گرم سالے ایک دو تین چار پانچ ان کو ہم روست کر لیں گے میڈیم فلیم پہ یہاں پہ دو منٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا ہم ان کو روست اس لیے کریں گے کیونکہ نمی بھی نہ ہو اور ان کا جو فلیور ہے ٹیسٹ ہے وہ بھی دوبالا ہو جائے دو منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں مثالیں ہمارے ڈرائی روست ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے اس کے ساتھ کا مکسی کا جار لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم شفٹ کر دیں گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کھڑے گرم سالوں کی اب ہم نے اس کو پوڈر نہیں بنا دینا موکی طرف کرنا یار پوڈر نہیں بنا دینا آپ نے اس کو آپ نے اس کو تھوڑا دردرہ سا رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا میں دردرہ سا اس کو یہاں پہ گرائنڈ کرنے لگا ہوں دردرہ سا ہم نے مثالے کو گرائنڈ کر لیا یہ جو میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ون کے جگ ہے اگر آپ کے پاس فش زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو مثالے کو اسی کوانٹی کو ڈبل کر لیں یہ دیکھیں اسی فارمولے کو یہ میں نے بالکل اس کو پوڈر نہیں بنایا اور نہ آپ نے پوڈر بنانا ہے اگر آپ پوڈر بنا دیں گے تو پھر اس کے اوپر یہ نظر نہیں آئے گا فش پہ لگا ہوا تو اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا ساتھ میس کے اندر گرم سالہ یہ دیکھیں ون ٹی سپون بھر کے ہم نے یہ شامل کیا ریڈ چلی پوڈر ون ٹی سپون چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اب نمک میں میں ڈسکس کر لوں نمک ون ٹی سپون کیوں شامل کیا جب آپ فش مارکٹ سے لے کے آئیں گے دھونے سے پہلے اس کو ون ٹی سپون نمک لگا کے رکھیں گے پھر اس کو واش کر لیں گے پھر یہ ون ٹی سپون انف رہے گا یہ بات فارمولہ آپ کے ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی شامل کر کے تمام چیزوں کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب مارکٹ میں جو فش ملتی ہے اس کے اوپر بیسن بھی لگا ہوا ہوتا ہے کچھ پہ بیسن نہیں لگا ہوتا یہ جو فش کا مثالہ میں نے آپ کو بتایا ہے دردرہ سار اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہت کمال کی اس کی خشبو آئے گی بہت کمال کا فلیور آئے گا ون کے جی فش کا میں نے مثالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو بیسن میں ملا کے فش کے اوپر نہیں لگانا بیسن میں ملا کے لگائیں گے تو اس کے جو سپائسیز ہیں وہ کم ہو جائیں گے یہ بات ذہن میں رہے یہ بغیر بیسن کے جو مثالہ لگا کے آپ اس کو فرائی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے فش کو لگانا ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اسی مثالے کے ساتھ اس کے بعد آپ نے فوراں اس کو فرائی کر لینا ہے فش کو اتنا ٹیشٹ آئے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بابا جی فٹا فٹ سے آپ یہ مثالہ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ دو ماہ دھائی ماہ تین ماہ تک بھی خراب نہیں ہوگا آپ کا جب دل چاہے آپ اس فارمولے کو جو میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو ڈبل کرتے جائیں اور اس فارمولے کے حساب سے آپ اس کو یہ کتنا ٹیبل سپون بنتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ون اور یہ ٹو اور یہ تھری اور یہ ہو گیا جی فور فور ان ہاف سڑھے چار ٹیبل سپون یہ ٹوٹل جو ہے نا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا فش کا اچھا اگر آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے تو یہ بلکل ایک لیول پہ نارمل بلکل پرفیکٹ مسالہ لگے گا سڑھے چار ٹیبل سپون اور اگر آپ اس میں سپائسی سٹوڑے سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ پانچ ٹیبل سپون کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا اگر آپ اس کو بیسن کے ساتھ مکس کر کے فش کو پسند کرتے ہیں مچھلی کو پسند کرتے ہیں پھر سکس ٹیبل سپون آپ ڈیٹھ سو گرام بیسن لیں گے سکس ٹیبل سپون یہ فش مسالے کے شامل کریں گے پھر اپنی فش کو آپ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ بیس سے پچیس منٹریا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس کو میرینیٹ کریں اور فش کو فورن فرائی کر لیں اور انجوائے کریں میرے بھائیو یہ چھوٹی سی ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی ایک فش کا مسالہ تھا جو آپ سے میں نے شیئر کرنا تھا دردرہ سا اس طرح کیسے کٹا ہوا بہت پیاری خوشبو آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ فش مسالے کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میلیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ